اب تو رشتے کتنا مشکل ہو جائیں گے ابھی دیکھو پہلے تم میرے چچا داد تھے پھر ارجمن سے شادی کے بعد تم میرے بہنوئی ہو گئے ٹھیک ہے نا اور اب تانیا اور سکندر کی شادی کے بعد ایک اور رشتے کا اضافہ ہونے جا رہا ہے اچھے یہ بتاؤ سی ایم صاحب آ رہے ہیں کیا دیا تھا میں نے کیبنٹ پہ کافیوں کھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے آنا ہوگا تو آ جائیں گے اس دفعہ کون آ رہے کیبنٹ میں اس بار بھی اپنے دو لوگ تو ہیں شاید ہی شہر کا کوئی بڑا آدمی ہو جو ہماری پارٹی میں شرکت نہ کر رہا ہے ہاں میں ابھی پڑھنا تھا چہتہ ہی چہتے ہوں ؟ مومبتا ہوں چہتے ہوں مومبتا ہوں کٹر ہاں یہ میرون سوٹ نہیں ہے کٹر اس کے ساتھ لیا ہے میں نے کیسا ہے؟ پیوریفل سکندر تم کہا جا رہے ہیں اب کہیں نہیں دوستوں کی طرف تھوڑا ٹائم گھرونوں کو بھی دے دیا کرو سارا وقت تم باہر گزارتے ہو اور تمہارے یہ دوست مجھے زہر لگتے ایک آنکھ نہیں بھاتے اب میرے دوستوں میں کیا برائی ہے اور ویسے بھی اچھے برے کی تمیز ہے مجھے اچھے چھوڑو ادھر او آؤ نا آؤ نا جی یہ دیکھو تمہارے منگنی کا جوڑا ریڈیو کرا گیا ہے اسے ٹرائے کرو موم اب باز نہیں آئیں مجھے منگنی کے جنجک میں ابھی نہیں پڑنا بھائی آخر آپ کی پرابلم کیا ہے آپ اپنی منگنی کی نام سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہیں مسلہ میرا نہیں مسلہ آپ لوگوں کا ہے مجھے تانیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کیوں؟ کیوں نہیں یہ دلچسپی؟ اتنی پیاری ہے میری بھتی جی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے موم دورد بدل چکا ہے بچپن کی منگنی کی کوئی ایسیت نہیں ہے ویسے بھی انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے بھائی آپ کے مزاج کسے سے نہیں ملتے ہیں تو اس پہ تانے کا کیا کسور ہے رابیا چکڑو افو تم دونوں نے کیا بحث شروع کر دی چھوڑ دو اچھا یہ دیکھو انگیجمنٹ رنگ کیسی ہے؟ ریل ڈائیمنڈز لگوائیں ہیں میں نے اچھی ہوگی اب میں جاؤں جاؤں لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو تو کل منگنی کے فنکشن میں کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے میرا بھائی تمہاری اور تانیا کی منگنی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہ رہا ہے سمجھے